موسیقی اسلام علیکم ہم کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں یہاں پہ آئی تھی جی اپنی گروسٹی شاپنگ کے لیے تو گروسٹی شاپنگ سے پہلے میں برطنوں والے سیکشن میں ضرور آتی ہوں یہاں سے میں ایک دو چیزیں پھر ضرور ہی لیتی ہوں تو یہاں سے میں نے کیا کیا بائی کیا تھا وہ تو میں آپ کو بالکل بتاؤں گے لیکن ان میں بتاؤں گے فیلال تو میں یہاں پہ جی بنا رہی ہوں کھانا اور کیونکہ روٹین کے کام بھی ساتھ سے چلتے ہی رہتے ہیں اور رمضان کے تیاری بھی چل رہی ہے ساری چیزیں ساتھ سے دیکھنی پڑتی ہیں دن ایسے لگتا ہے کہ بس نکلتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے تو بڑی جلدی جلدی ٹائم گزر جاتا ہے تو بس یہاں پہ سبزی بنا رہی ہوں چکوترے جو ہوتے ہیں جسے قدو بھی کہتے ہیں سوری قدو نہیں وہ ٹنڈے کہتے ہیں نا یہ وہ والی سبزی آئی تھی تو اس کو میں بنا رہی ہوں پیاس کے ساتھ یہ بہت ہی جھٹ پٹ اور جلدی بن جاتی ہے اس کے ساتھ میں پیاس بھی کٹ لوں گی ساتھ میں نے دو ٹاماتر کٹ لیے اور ہری مرچیں کٹ کے اس میں مسالے ڈالوں گی اس کو ڈھک دوں گی اور آج کل میں بہت ہی سمپل سمپل والے کھانے بنا رہی ہوں تاکہ مجھے ٹائم مل جائے اور میں رمضان کی تیاری کر سکوں ساتھ میں نے حلدی مرچیں نمک تھوڑا سا دھنیا پاورڈر ڈال کے اس کو ڈھک دیا تھا اور یہ تھوڑی ہی دیر میں بڑی اچھی سی گل گئی تھی تو پھر میں نے اس کو بھون لیا تھا آئل ڈال کے اور آج سے میں نے پروپر فوڈ پریپریشن جو ہے وہ سٹارٹ کر دی ہے رمضان کے لیے تو آج میں اپنی بیسک جو تیاری ہے وہ شروع کر دوں گی تو میں ابھی یہاں پہ بنا رہی ہوں جی گرین چٹنی اس کے کیوبز بنا کے رکھ رہی ہوں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے چھوٹی سی چیز ہر کوئی بناتا ہے لیکن یہ ایک بڑی امپورٹن چیز ہے اس سے کافی ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے تو میں خوب سارے جو ہے نا کیوبز گرین چٹنی کے بنا کے رکھوں گے اور میں کس طرح سے بناتی ہوں میں آپ کو سارا پروسس بتا رہی ہوں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں پودینہ لیا ہے میں نے ہرا دھنیا لیا ہے اور ہرا دھنیا میں نے دھنڈل تھوڑے سے زیادہ لیا ہے پورے پورے نہیں لیا لیکن جو پتوں کے ساتھ وہ سارے میں نے لیا ہے اور پھر پودینہ جو ہے اس کو بھی الگ پتے کر کے اس کو بھی رکھ لوں گے اس کو صاف کر لوں گے ساتھ میں کیوں کہ کھانا بھی بن رہا ہے تو بس یہ اب بلکل ہی بن چکا ہے تو میں نے تھوڑا سا دھنیا اس میں بھی آٹ کیا تھا کہ اس کو میں دن کر کے سائٹ پہ رکھ دوں سالن جی وہاں بھی دن ہو چکا تھا تو میں اب دوبارہ سے اپنے کام میں لگ گئی تو میں نے لیا ہے جی ایک بڑی والی گڑی میں نے ہرا دھنیا کیلئے ہے ساتھ آٹھ میں نے پودینے کی گڑییں لیا ہے کیونکہ اس میں تھوڑا ہوتا ہے چھوٹی والی ہوتی ہیں اور تقریباً ایک پاؤ سے زیادہ میں نے ہری مچے لیا ہے پہلے میں نے سوچا کہ شاید چاپر میں یہ چاپ ہو جائے گا یہ جو چٹنی ہے لیکن وہ نہیں ہوئی تو پھر میں نے اس کو جگ میں بلینڈ کیا لیکن میں نے اس کے اندر لیمن جوز ایڈ کیا تھا لیمن جوز سے کیا ہوتا ہے ایک تو اس کا گرین کلر بڑا مینٹین رہتا ہے اور بڑی مزی کی نم کھٹی سے بن جاتی اس کو خالی بھی روٹی کے ساتھ بیسی بڑی اچھی لگتی ہے خالی بھی کھائیں تو بارل میں تھوڑا تھوڑا کر کے اب ان تینوں چیزوں کو میں اچھے دارہ سے بلینڈ کر لوں گی اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بہت ساری میرے پاس جو ہے چٹنی آگئی تھی تو میں نے کیا کہ ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں کالا نمک ڈالا ہے اور میں نے دو چمچ ڈالے ہیں اس میں بھونا اور تھوڑا تھوڑا کٹا ہوا میں نے اس میں زیرہ ایڈ کیا ہے بھونا ہوا کٹا ہوا ڈالنا اسے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اچھا نمک ویسے ایڈ نہیں کرنا چاہیے لیکن کیونکہ میں اس کو فریز کر رہی ہوں تو کوئی ایشو نہیں ہے اور اس کو بس نکالوں گی دہی میں ڈالا اور بس اس کو یوز کر لیا ونہی ہے کہ الگ سے نمک ڈالنا پڑتا ہے اور اتنا بھی میں کہتی ہوں ٹائم نہ لگے نکالو دہی میں ڈال کے پہلے ہی رکھ لو کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی نکال کے رکھنا پڑتا ہے جلدی سے یہ ڈی فروسٹ نہیں ہوتی ہے تو پہلے ہی ڈال کے نکال کے رکھ لو تو بس میں اس کے کیوبز منا لوں گی چھوٹی سی ٹپ ہے لیکن آپ کی موٹیویشن کے لیے یہ چیزیں کرنا ضروری ہے اور کیونکہ تیاری آپ کے ساتھی میں کرتی ہوں اور ظاہر ہے جو جو میں کروں گے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھی شیئر کرتی جاؤں گی تو بس اس کو کیوبز کو میں فریزر میں ڈال دوں گی ایک دن لگا تھا مجھے ان کو جم آنے میں لیکن یہ ہے کہ جم گئی تھی شکر ہے اور کیونکہ میں اپنی بیسک تیاری میں لگی ہوئی ہوں تو میں نے اپنے جار جو ہے نا آلڈیڈی واش کر کے رکھے ہوئے تھے مطلب گروسٹری سے پہلے ہی میں نے واش کر کے رکھے ہوئے تھے تو اس لئے میں چاہ رہی ہوں کہ چھوٹے مڑی جتنی بھی چیزیں ہیں میں اپنے جار وغیرہ فل کر کے رکھ دوں تو یہ میں ابھی آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ اس طرح کا جار اگر آپ کو بھی ملے تو لے لیں یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اس کی ہولز بڑے بھی ہو جاتے ہیں چھوٹے بھی ہو جاتے ہیں تو یہ سپیشلی میں نے چاٹ مسائلے کے لیے رکھا ہوتا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ تو ابھی میں بنا رہی ہوں کھجور اور املی کی کھٹی مٹھی چٹنی جس کے لیے میں نے دو پیکٹ بھگو کے پانی میں رکھ دیئے تھے میں نے ان کو اوور نائٹ بھگو کے نہیں رکھا میں نے صرف دو گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھا تھا تو یہ بلکل سوفٹ سی بن گئی تھی تو بس میں کیا کروں گے ہاتھ میں میں نے گلوز پہن لیے تھے تاکہ مجھے خود بھی بڑی الجن ہوتی ہاتھ سے اس رہا املی مسائلے میں مجھے اچھا نہیں لگتا تو اس لئے میں گلوز پہن لیتی ہوں اچھا میں نے یہاں پہ اچھی طرح سے اس کو مسائل لیا تھا تھوڑے سے موٹے سراخ پالی اگر چلنی لے لیں تو بس زیادہ بیٹر ہے تو بس اس کو مسائل مسائل کے میں نے اس کا گودہ نکال لوں گی اور سونیا سے میں نے کہا ساتھ سے تم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالتی جاؤ اس طرح سے بڑا اچھا نا املی کا گودہ ریڈی ہو جائے گا اچھا جی میں اس میں ڈالی ہوں جی گودہ کی ڈالیاں اور یہ میں نے تقریباً چار پانچ چھوڑی چھوڑی ڈالی تھی کیونکہ اب اس میں خجور پی جائے گی اور یہ جو میٹھا ہے اس کا آپ اپنے حساب سے مینج کر سکتے ہیں جتنا میٹھا چاہے جتنا کھٹا چاہے اچھا یہاں پہ میں اس کا مسائلہ ریڈی کر رہی ہوں تو میں نے ہاف ٹی سپون اس میں اجوائن لی ہے ون ٹی سپون میں نے اس پہ بھونا کٹا زیرہ لیا ہے ایک چمچ میں نے اس میں جنجر پاوڈر لیا ہے جو کہ فلک کا ہے اور ایک چمچ میں نے اس میں پودینہ رائتہ جو ریڈی میٹ والا ملتا ہے وہ ایک چمچ چھوٹا چمچ میں نے اس میں نمک اور ایک چھوٹا چمچ میں نے اس میں کٹی ہوئی مرچے لی ہے تو بس اس کو میں نے ریڈی کر کے رکھ لیا وہ تھوڑے دے تک ڈالوں گی اور یہ کیونکہ نیکسٹ ہے تو ہمارے یہ جو کیوبز ہیں یہ ریڈی ہو گئے تھے تو ان کو میں زی پلوک بیک میں ڈال کے رکھ لوں گی اور آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کون کون سے تیاری کی ہے کون کون سے سنیکس بنائے ہیں ابھی یہاں بھی سٹارٹ نہیں کیے ابھی آپ بیسک تیاریوں میں ہی ہیں میں تو فیلال بیسک تیاریوں میں ہی ہوں انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں شیئر کرتی جاؤں گی اچھا یہاں پہ دیکھیں میں نے تقریباً ایک پیالی خجور لے لی تھی اور یہ سوکھی والی خجور ہے اس کے میں نے گھٹلیاں نکال لی تھی تھوڑا سا پانی ڈال کے میں اس کو بلینڈ کر لوں گی اچھا خجور بلینڈ کر کے میں نے اس میں ہی ڈال دی ہے اس سے بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے ایملی میں نا ٹیکسٹر بھی بڑا اچھا آتا ہے ساتھ ہی میں نے سارے مسالے جو پلیٹ میں ڈال کے رکھے ہوئے تو وہ بھی ایڈ کر دیئے اور یہ اچھی خاصی پکے گی میں نے اس کو کافی دیر پکایا تھا اور اس کے بعد میں نے اس میں ریڈ فوڈ کلر ایڈ کیا اس سے نا اس کا بڑا میرونیش سا جو کلر آ جاتا ہے نا وہ ہی اچھا لگتا ہے کھانے میں بھی اور دہی بلے میں بھی اور یہ جو سموسوں کے ساتھ ہم چٹنی دیتے ہیں اس میں بھی یہ بہت اچھا لگے گا اچھا یہاں پہ میں اب پکوڑا مکس ریڈی کر کے رکھ رہی ہوں تو میں نے ایک کلو جتنی لیا ہے بیسن اور اس میں میں نے ڈیڑ پیالی کسوری میتھی کا ایڈ کیا ہے اور فائیو ٹی سپون میں نے اس میں ڈالے ہیں جلال مرچوں کے کٹی ہوئی ساتھ ہی میں نے فائیو ٹی سپون ہی نمک کے ایڈ کیا ہے ساتھ ہی میں نے فائیو ٹی سپون اس میں حلدی کے ایڈ کیا ہے اچھا جی زیرا پاوڈر میں نے ایک چمچ اس میں ڈالا ہے اور ایک چمچ میں نے اس میں اجوائن کا ایڈ کیا ہے اور یہ پکوڑا مکس میرے پاس گرینیس کچن کا تھا تو وہ بھی ساتھ ہی ایڈ کر دیا ہے آپ اپنے حساب سے مسائلے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں بس اس کو مکس کر کے میں نے ڈبے میں ڈال کے رکھ لیا تھا وہ شاید میں آپ کو نہیں دکھا سکی یہاں پہ جی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب کیونکہ مجھے تھوڑی سی پتلی لگ رہی تھی تو میں اس میں کون فلور گھول کے اور کون فلور میں زیادہ نہیں لے رہی بس میں نے ایک ٹی سپون ہی لیا ہے دو ٹی سپون لیا ہے اور ساتھ ساتھ ڈالتی جاؤں گی اور اس کو گاڑا کرتی جاؤں گی یہ بہت ہی اچھی چٹنی بنی تھی اور یہ بہت ہی مزے کی اور بڑی اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کی چٹنی بہت زیادہ اچھی بنیں گی لیکن آپ نے اس کو ٹائم دیکھ کے پکانے اس کو تھوڑا سا گاڑا خود ہی ہونے دینا ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی لاسٹ میں میں اس میں دو چیزیں ایڈ کروں گی ایک تو ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں سرکہ ایڈ کیا تھا تھوڑا سا میں نے اس میں آئل بھی ایڈ کیا تھا وہ اس سے شائن آتی ہے اور یہ چٹنی خراب نہیں ہوتی ہے اس پہ پھپوندی نہیں لگتی ہے اچھا یہ بالکل آپشنل ہے جو میں آپ کرنے جا رہی ہوں میں نے اس میں دو چار نا کیوب سیڈ کی ہیں گرین چٹنی کے اس میں جو گرین کلر آتا ہے نا ہلکا ہلکا سا وہ فیو بہت ہی مزے کا لگتا ہے اچھا جی میں اپنی گروسیس لینے گئی تھی تو میں نے یہ تھوڑا سا سامان لیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ضروری سامان تھا اگر آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں تو آپ بلکل نہ لیں نہیں ہے تو جا کے لے لیں کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو خراب ہو جاتے ہیں اور اکثر ہم لیتے ہی رہتے ہیں ایک تو میں نے یہ نا شربت بنانے کے لئے یہ جگ لیا ہے ایک یہ والا لیا ہے اور ایک یہ والا کیونکہ میرے ہزبند جو ہے وہ زیادہ تک کسی نے کسی فروٹ کا نا پیتے ہیں شربت جیسے فالسے ہو گیا یا تربوز ہو گیا یا اس طرح کا ملتے ہیں وہ جامی شریہ بغیرہ نہیں پیتے ہیں جبکہ ہم جامی شریہ میں اچھا لگ رہا ہوتا تو ہم دیتے ہیں باقی میں نے یہ ڈیسپوزیبل ڈبے کچھ لیا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے یہ تو پھر اچھا اچھا گروسیز میں نے اس لیے نہیں دکھائیں کیونکہ سامان جانا ہر کسی کا اپنے حساب سے ہوتا ہے پس میں نے بھی جو ضروری سامان تھا وہ ہی لیا ہے ایک ہی میں نے نوزل والا لیا ہے یہ کافی بڑے سائز میں ہے ابھی مجھے پتہ نہیں میں اس میں کیا رکھوں گی لیکن کچھ تو رکھوں گی نا اچھا یہ میں نے لیا ایک پورشن مانا یہ کافی اچھا ہے اس میں پورشن ہیں نیچے ایک پورشن ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ایک پورشن ہے جسرا فولڈ بھی ہو جاتا ہے یہ کافی اچھا ہے کافی اچھا ہے باقی یہ والے میں نے لیا ہے اس کا اچھا ہے میں نے کچھ نائس کے لیے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں بڑائی لائس دے ہیں اور اس طرف میں میں نے جار بھی لیا ہے چٹنیاں وغیرہ ڈالے کے لیے اور یہ نمک قالی مرچ کا لیے اس میں تو کالی مرچیں ڈالے رکھیں یہ میں نے اس میں صالت آبوں میں اس طرح کا ڈبا لیا ہے سٹوریج کے لئے ایسے میرے پاس تھے تھوڑے سے بہر کا چلو لے لوں کام آتے رہیں گے سکتے ہیں یہ دو سرمین میں ہیں دو پارٹس میں ہیں یہ مجھے کافی اچھا لگا ہے اور واقعی ایک سپیچولا لیا ہے سپیچولا میرے پاس سیکھتا جو زیادہ یوز کرتی دیں یہ چھوری ہے وہی ہے اچھا ایک چھوری لیا ہے کافی تیز ہے یہ یہ برش لیا ہے جی بوٹلز دونے کے لئے اور یہ دو کی سپریشن کرنے کے لئے کچھ ڈیزائن وغیرہ بنانے کے لئے اور یہ ہوکس ہیں جو کسی بھی چیز کو ٹامنے کے لئے تو یہ میں نے لیا ہے یہ بھی ہوکس ہیں یہ بھی بھوکس ہیں یہ بھی بھوکس ہیں یہ چھوٹے چھوٹے نا وہ بنے ہوئے ہیں مانو آپ تو ہٹ جاؤ اچھا یہ چھوٹے چھوٹے ہیں یہ تھم بنے ہوئے بڑے کیوٹ مجھے لگے ہیں بہت ہی کیوٹ ہے کافی سارے ہیں یہ اسنے ہی ادھی کی ہنی ہنیاں یہ کچھ بھی ہائٹ کر سکتے ہیں بڑا کیوٹ سا ہے اور یہ لائٹر میں نے لیا ہے اور یہ چھوٹے وازہ یہ چمٹا سا لیا ہے اور اس طرح کے چمچے لیا ہے یہ ہنی کے لئے میں نے لیا ہے اور یہ ہے اے رنگ وقیرہ یا کچھ رنگ وقیرہ سٹور کرنے کے لئے اور یہ ایک لیا ہے اور یہ ایک مجھے بڑا اچھا لگ ہے believe in yourself بہت اچھا لگ ہے میں نے کہا نہیں سیٹنگ کروں گے کچھن کی تو اس میں رکھوں گی کیونکہ کچھن کی سیٹنگ ڈائننگ کے لئے سیٹنگ سارے میں چینج کر دوں گی تو اس میں یہ مجھے بڑا اچھا لگ ہے اچھا یہ باسکٹ ہے واش کرنے کے لئے تو یہ کافی گہری سی ہے یہاں سے اس کا پانی جو ہے وہ نکل جائے گا اور یہ پانچ سو کی ملی ہے کافی اچھے کولٹی کی ہے باقی یہ میں نے کلیا ہے بڑا کاف باول یہ مرینیشن کے لئے بڑا کامت ہے میرے پاس دو اور بھی ہیں لیکن وہ چھوٹے ہیں یہ کافی بڑے سائزی ہیں تو یہ میں نے لیا ہے بس یہ ساری چیزیں میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر لوں تاکہ آپ کو بھی جو آئیڈیا نہیں آیا آپ تک تو آپ کو بھی آئیڈیا آجا آپ بھی بھاگ کے تیاری کریں ظاہر ہے ہر کوئی اپنی جیب کے حساب سے تیاری کرتا ہے لیکن تیاری تو ہر کوئی کرتا ہے یہ تو ہوتا ہے کیونکہ یہ مہینہ ہی ایسا ہے کہ یہ بڑا خوشیوں مہینہ ہے اور ہر کوئی بڑا ایکسائیٹی ہوتا ہے پوش ہوتا ہے آگے پیر ایدیں بھی آرہی ہیں تو تیاریاں ہوتی ہیں تو بس سے یہ میری ایٹھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ ملوں گے آپ سے نیکس فلوگ میں اپنا بہت یا لکھئے گا اللہ و فیسٹی بائی بائی